موسیقی آدھا آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ ہیڈلائنز پیش کر رہے ہیں دارو سلاب کوپیٹیو اربن بینک لیمیٹیڈ یوکرینی شہروں کیف اور کھار کیف پر روسی حملے جاری ہندوستانیوں کو نکالنے مودی حکومت کا نیا منصوبہ تیلنگانہ کی مزید باعیس طالبات یوکرین سے واپس کشن ریڈی نے کہا تمام ہندوستانیوں کو بہفوازت واپس لانے تمام تر کوششیں جاری ہیڈرباد میں منگل سے ٹریفک چالانت پر ریایت پر ہوگی عمل آوری اور والد اور بیٹی کی موت کے باوجود کھیل کا جذبہ بڑودہ کے کرکیٹر وشنو سولنکی کی ہر گوشے سے ستائش قبریں تفصیل سے پیش کر رہے ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز یوکرین کے دار حکومت کیف اور کھار کیف شہروں پر روسی حملے جاری ہیں اس داران یوکرین سے ہندوستانی باشندوں کو نکالنے کے لئے وزیراعظم مودی حکومت نے نیا منصوبہ بنایا ہے اس میں چار وزرا کو یوکرین کے پڑوسی ممالک میں بھیجا جائے گا مودی نے یوکرین بہران کے معاملے پر ایک آلہ ستحی میٹنگ بلائی اطلاعات کے مطابق وزیر مرکزی وزیر ہردیب سنگھ پوری جیوتی رادیتیا سندیا کنن ریجیجو اور ریٹائر جنرل وی کے سنگھ یوکرین کے پڑوسی ممالک جائیں گے تاکہ وہاں پہنسے ہندوستانی شہریوں کو نکالنے میں مدد کی جا سکے روس اور یوکرین کی درمیان جنگ کا آج پانچوہ دن ہے یوکرین کے صدارتی مشیر کا کہنا ہے کہ بیلا روس میں روسی وفت سے باتچیت کا آغاز ہو گیا ہے یوکرین کی صدر زیلنسکی کی جانب سے روسی فوج کے لئے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنی جانے بچاؤ اور جاؤ یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے اب تک چار ہزار پانچ سو روسی مارے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چار دن میں روسی حملوں میں سولہ بچے ہلاک اور پینتالیس دیگر زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب یورپی یونین نے روس پر نئی شدید پابندیوں کا اعلان کیا ہے ان پابندیوں کا اعلان یورپی کمیشن کی صدر ارسلہ اندرل نے آج بروسلز میں کیا تازہ پابندیوں کے تحت روس کے لئے تمام یورپین ائر سپیس بند کر دی گئی ہے اب روس سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی جہاز نہ یورپ میں آ سکے گا اور نہ یہاں سے پرواز کر سکے گا اس میں ہر طرح کی چارٹڈ فلائٹس بھی شامل ہوں گی یوکرین میں پھنسی تیل تیلنگانہ کے تلوہ میں سے مزید بائیس طالبات حیدرباد واپس ہو گئیں ائر انڈیا کی فلائٹ کے ذریعے یہ طالبات کل شب واپس ہوئیں ان طالبات نے اپنی محفوظ طور پر واپسی پر چیف منسٹر چندر شیخ راو سے اظہار تشکر کیا اسی دوران مرکزی وزیر سیاحت کیشن ریڈی نے کہا کہ یوکرین میں پھنسے تمام ہندوستانیوں کو بہی وازد وطن واپس لانے کے لیے تمام تر کوششیں جاری ہیں منیپور میں 38 اسمبلی حلقوں کے لیے ہو رہے انتقابات کے پہلے مرحلے میں پیر کو چندک تشدد کے واقعات کے درمیان دوپہر تین بجے تک 61% پولنگ ریکارڈ کی گئی اور داروں نے کہا کہ آج موسم کچھ گوار رہا اور بڑی تعداد میں رائے دہندوں نے گھروں سے نکل کر پولنگ مراکس پہنچے اور رو اوٹ کا استعمال کیا ووٹرز کی لمبی قطارے نظر آئیں صبح پولنگ شروع ہونے پر پولنگ کا عمل سوست رہا لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا گیا پولنگ مراکس پر لوگوں کی لمبی قطارے نظر آنے لگی سماج وادی پارٹی صدر کے صدر اکھلے شیادوں نے پیر کو کہا کہ دستور اور جمہوریت کو بچانے کے لیے یو پی کے اقتدار سے بی جے پی کو ہٹانا ہوگا یہ عام الیکشن نہیں ہے بلکہ اس الیکشن سے ریاست کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اور ملک کو نئی سمت ملے گی یادوں نے ایک انتقابی ریالی سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پی کے لیے عمر رہے عوامی سیلاب کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے حواس باختا ہے جو گرمی نکالنے کی بات کرتے تھے دس مارچ کو عوام ان کی بھاپ نکال دیں گے بی جے پی حکومت سے عوام آجز آ چکے ہیں سال دوہزار بائیس اسمبلی انتقابات عام انتقابات نہیں ہیں بلکہ اتر پردیش کی قسمت اور ملک کو نئی سمت دینے والے ہیں مہارشو کے وزیر اور ان سی پی لیڈر نواب ملک کو جنہیں پچیس فروری کو پیٹ میں درد کی شکایت کے بعد ممبئی کے سرکاری جے جے ہسپٹل میں شریک کرائے گیا تھا کو آج صبح ہسپٹل سے رخصت کیا گیا اور وہ ہسپٹل سے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے دفتر لائے گئے جہاں انہیں منی لانڈرنگ معاملیات کی سمات کرنے والی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے تین مارچ تک ای ڈی کی حراست میں رکھے جانے کا حکم جاری کیا ہے شہر حدرباد میں یکم مارچ سے تیس مارچ تک ٹریفک چالانت پر دی جانے والی ریایت پر عمل آوری ہوگی اس ریایت کی تحت زیر ایلتوہ چالانت کی رقم میں پچاس تا پچھتر فیصد چھوٹ ملے گی ٹریفک کے جائنٹ کمیشنر پولیس انگان آتھن نے بتایا کہ دو پیئے والی گاڑیوں پر زیر ایلتوہ چالانت کی رقم کا پچھتر فیصد حصہ معاف کر دیا جائے گا گاڑی رانوں کو صرف پچیس فیصد چالانت کی رقم ادا کرنی ہوگی پولیس نے گزشتہ ہفتے گاؤ رکھشکوں پر مبینہ حملے پر احتجاج کرنے کی کوشش پر بی جے پی رکنے اسمبلی رگو نندن راو کی علاوہ پارٹی کے دیگر قائدین و کارکنوں کو حراست میں لے لیا رگو نندن کو الوی نگر میں حراست میں لیا گیا وہ احتجاج کی قیادت کے لیے کرمن گھاٹ جا رہے تھے بہت دا کہ کرکٹر وشنو سولنکی کے جذبے کو پورا ملک سلام کر رہا ہے سولنکی فیلحال بہونشور میں جرانجی ٹرافی کھیل رہے ہیں اور انہوں نے چندی گھڑ کے خلاف سنچری بنائی ان کی سنچری بہت خاص رہی کیونکہ انہوں نے یہ تیز اننگز اپنی بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد کھیلی اس میچ سے قبل چند دن قبل ان کی نوملوت بیٹی کی موت ہو گئی تھی جس کی آخری رسوم ادا کرنے کے بعد وہ میدان میں واپس آیا اور سنچری بنائی لیکن یہ میچ ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا الائٹ گروپ بی میں چندی گھڑ کے خلاف میچ کے آخری دن انہیں صبح ایک اور بری قبر ملی جس کی وجہ سے وہ اور بھی بری طرح ٹوٹ گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹیم کو نہیں چھوڑا وشنو سولنکی کو میچ کے آخری دن قبر ملی کہ ان کے والد کی موت ہو گئی ہے وشنو نے ویڈیو کال پر ڈریسنگ روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر والد کی آخری رسومات کو ادا ہوتے دیکھا یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل بٹن دمانے کے علاوہ شیئر کریں موسیقی